اب ایک اور جو خوفناک خبر ہے وہ بلوچستان سے آئی ہے پاکستان میں امن و امان کے حالات دن با دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر بلوچستان کی سائٹ پہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ اور سی پیک پر ملک دشمنوں کا بڑا حملہ اب ایک لیٹس نیوز ہمارے سامنے آتی ہے کہ گوادر میں بھی اٹیک ہوا ہے ایک حملہ ہوا ہے گوادر پورٹ کے قریب جس پہ آپ کو پتہ ہے چائنہ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے دو ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں آٹھ دہشتگرد مارے گئے ہیں ہاں پہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیول ائر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں انڈیا کا بہتار رول ہے کیونکہ انڈیا کے اندر سے بھی وہاں سے بلوچ ریڈیو سٹیشن چل رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سے پوڈکاست سسٹم چل رہی ہیں اور وہاں سے دیکھیں تیرریس کو فنڈنگ تو اصل میں انڈیا سے آ رہی ہے بلوچستان لیبریشن آمی اس کلیم تو کیل تھرٹین پیپل انٹرنیٹ چینیز انجینیرز کیم آنڈر ٹیرر اٹیک دو ہفتوں کے دوران تین میجر واقعات کی بات کریں تو یہ تینوں میجر واقعات جو ہیں وہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کے قریب ہوئے ہیں بی ایل اے بھی جہاد کر رہا ہے اور پاکستان کی آرمی بھی جہاد کر رہی ہے کون سا جہاد صحیح ہے مجھے نہیں پہتے تو ایک وہ گولہ میں آپ کو بتائے دوں وہ خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ آتھارٹی کمپلیکس پر بی اے لے کا حملہ تو اب گوادر پورٹ تک میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور حملے ایسے ہو رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں کہ اتنی افراد افری ہے اور حالات بہت خراب ہیں تانوی کی بات نہیں یہ آپ نے جیسے کہا کہ گوادر کا عملہ ناکام بنا دیا یعنی نوبت یہاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ایک وقت میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس پورے خطے کو کنٹرول کریں گے اور گوادر میں ہم پتہ نہیں کون سا ایک انٹرنیشنل سٹیٹیجک اور پولٹیکل جو ہے ایک قائم کر رہے ہیں جس میں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی اور وہاں نوبت یہ آگے کہ تین چار عملہ اگر ان سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اس کو ناکام کر لینا ہی بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے دوسری طرف جو ہے گوادر کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے اور جس بنیاد پر کیے گئے تھے وہ بھی یہی آنریالیسٹک قسم کی سیاری اور تصوراتی قسم کی پالیسیاں تھی کہ یہ جی کوئی پتہ نہیں جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی آپ بن رہا ہے جو دوبئی کو ریپلیس کر دے گا جو چار بار کو اور جو پتہ نہیں کون کون سی انٹرنیشنل جو راستے ہیں ان کا متبادل بن جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ صرف ویرانی سی ویرانی ہے تو دیسٹ کو دیکھ کے گھر یاد آیا والا جو پچھے رہے بلکہ الٹا یہ ہے کہ وہ علاقہ پانی میں دانس رہا ہے تیزی سے نیچے جا رہا ہے ابھی تک تو وہاں کو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی لیکن جو ہوگی وہ بھی ڈوب جائے گی بکرز آف یہ جو انوائرنمنٹل ایشیوز ہیں جس کی ویسے بعض علاقوں میں سمندر کا پانی بلاند ہو رہا ہے اور وہ علاقے سمندر کے نیچے جا رہے ہیں کوئی وہاں پہ ڈیبلپمنٹ نہیں ہوئی کوئی کسی طرح کی کسی بھی اعتبار سے ایک پراجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ پیش کر سکیں کہ یہ کام یہاں پہ ہوا ہے تو اس اعتبار سے اب یہ دیکھیں تو یہ ایک فیلیر ہے ایک فیلڈ پالیسی کا نتیجہ ہے اور فیلڈ پالیسی جو ہے بیس کرتی ہے اے تو سبراتی اور وشفل قسم کی ٹھنکنگ پہ جس کا مین پارٹ جو ہے وہ لوگوں کو بیوکو بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے عوام کو لارے دے کے تو یہ ٹائم بائی کرتے ہیں آج گوادر پورٹ کی کالونی کے اندر انہوں نے پھر حملہ کیا دو افسرات کو ہاں پہ شہید کیا زیادتی ہے مجید برگیڈ ہے جس نے حملہ کیا جس نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے مجید برگیڈ کون ہے یہ ذلفکار علی بھٹو کے اوپر ان کے اپنا گارڈ تھا مجید اس کا نام تھا اس نے حملہ کیا تھا بلوچی تھا اس کے نام پر انہوں نے مجید برگیڈ بنایا اس نے اس کی حملے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے لیکن آج میں آج میں منت کروں گا پاکستانی اداروں سے اناف اس اناف جس طرح آپ نے افغانستان کے اگلے دن آپ نے اندر جا کے گھس کے اس کا جواب دیا ہے پلیز اسی طرح اس کو ہنگل کریں اناف اس اناف کیونکہ اکانومی آپ کا سب سے بڑا پراؤلم ہے کرپشن آپ کا سب سے بڑا پراؤلم ہے خدا رہا آپ سمگلنگ روکیں ایک تو سب سے بڑی بات چیمہ صاحب جو میں آپ کے اداد و شمار دیکھ رہا تھا سب سے زیادہ حملے آپ کے سوبہ سرحد کے پی کے اور سوبہ بلوچستان میں کیوں وہ ہیں کیونکہ دونوں کے بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں اور افغانستان کی دہشت کردی کے ساتھ آپ کی سمگلنگ انوالب ہے جب سمگلنگ کرتے ہیں دہشت کردوں پہ آپ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں خدا رہا ان چیزوں کو روکیں آج جو بچے مرے ہیں میں ان کا بھی بتانا چاہوں گا چیمہ صاحب میرے سخت زیادی پینتی سال کا جو بہار خان ہے ڈیرہ غازی خان کا اور اٹھائی سال کا عمران علی ہے دونوں کسی ماں کے بچے ہیں جوان ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ترس کریں ان کے لوگوں کے اوپر اب ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں ان کے گھروں میں گھس کے مارے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے چیمہ صاحب جن کی خاطر ہم نے پاکستان تباہ کر لیا ہمارے آدھا پاکستان نشوں میں ہے آدھا پاکستان کلاشن کو پہ لے کے پھیر رہا ہے لیکن ان کو کوئی شرم و لحاظ نہیں میں حیران ہوں کہ پاکستان کے لیفٹ انٹ کرنل اگلے دن شہید ہوا ہے کیپٹل شہید ہوا ہے پاکستان کے اندر لیکن افغانیوں کو چاہیے تھا کہ اگر تمہارا کنٹرول میں نہیں ہے ٹی ٹی پی تو ہزارے ہم دھردی کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آئے مل کے حملہ آئے مل کا ان کا کچھ کرتے ہیں لیکن متقی صاحب نے آگے سے دمکیاں دیں دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں ہم نے پاکستان تباہ کر لیا ان لوگوں کی وجہ سے لیکن انہوں نے کوئی شرم و لحاظ ہی نہیں ہے چاہیے مسئلہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان کا جواب دیں اور یہ یہ اس طرح نہیں روکیں گے ان کو آپ کو روکنا ہوگا آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے واقعی سمگلنگ میں پیسے بنانے ہیں تو پھر کرتے رہیں پھر اس طرح آپ کے جوان شہید آپ کو مرتے رہیں گے ان کے بچوں کی بدوائیں لیں گے آپ ان کی ماں کے آج بہار علی کی ماں رو رہی ہوگی 35 سال ظاہر ہے 35 سال جو بندہ ہے اس کی ماں بھی ابھی جوان ہوگی جو دوسرا 28 سال کا اس کی ماں بھی ابھی جوان ہوگی ساری عمر بدوائیں لیں گے آپ بلکہ ابھی تک تو 76 سال میں آپ بدوائیں لیتے رہیں تبھی چلنی رہا کام لیکن خدا رہا اس چیز کو روکیں لیکن چیما صاحب اس کے آگے میں دیکھنا چاہوں گا اچھا بلکہ ایک اور بات میں یہاں منشن کرنا چاہوں گا میں نے نوٹس لیے تھے کہ زبی اللہ مجاہد صاحب نے بیان کیا دیا میں وہ بھی آخری اس کو نوٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا جی ہم نے سوپر پاورز کو ہم نے سوپر پاورز یہاں گرا لی آپ تو یو دو پیس کیک انہوں نے کہا تو سی کی شاہ ہے پاکستان خود اپنی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا خود انڈر پر فارمڈ ہے اور ہمیں بلیم کرتے ہیں ہاں پہ کام کرنے کے لیے یعنی دونوں سائٹ سے ہمارے لیے مشکل ہے بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کیا وجہ ہے کہ پلوچیستان کے لوگ نراز نظر آتے ہیں کبھی سی پیک پہ کبھی گواتر پہ اٹیک ہوتے نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں یہ پنجاب میں لیتا ہے حکومت جو جو ہماری آتے ہیں ملتون ہے وہ اس وقت پنجاب سے کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پنجاب پہ انیویسٹ کر رہے ہیں یہ تoncesر پیک rep quienes پنجاب میں لے کر آ رہے ہیں ہماری جو بلو کرنسہان میں یا سندھ میں یہ چیزیں ادھر نہیں آ رہی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کا پنجاب تو پیو ہے وہ خود ہی یہ چیزیں کروا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کتر سے ہو رہے ہیں اور اس میں راہ کی انوالمنٹ ہے راہ کی انوالمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ راہ کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ راہ کی انوالمنٹ نہیں ہوتی یا خود ہی پروپگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو ملک چھپانے کے لیے سامی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ جی راہ کی سادش ہے اسرائیل کی سادش ہے امریکہ کی سادش ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب اگر انڈیا کی بات کریں وہ گوادر کے بلکوں سامنے چاپ ہرپورٹ بنا رہا ہے ایران کے ساتھ ملک ہے اسے ضرورت ہے کہ گوادر کو انوالمنٹ کریں یا کوئی پروچیشن میں انوالمنٹ کریں اسے انوالمنٹ کرنا کی ضرورت ہے جو ہماری سیٹویشن ہے میرے خیال میں وہ صرف اپنی ایکانومی کو دیکھ رہے تھے وہ اس پر بک کر رہے ہیں ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملہ چاہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ چاہ رہے ہیں لیکن ہم اپنی ایکانومی کو تو بلک کرنے کی سوچ نہیں رہے ہیں اگر ہم بک نہیں کر رہے ہیں اگر ہمارے سے یہ سوال پوچھ لیا جائے یا کسی سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کے پاس اسٹم ایسا کیا چیز مجود ہے جس کی وجہ سے امریکہ بھی ہمارے خلاف ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں امریکہ خلاف ہے دوسری سائٹ پہ آئیے امریکہ کے پاس پیسوں کے لیے جاتے ہیں پھر اس کے پاس ہم کہتے ہیں اسرائیل بھی ہمارے خلاف پھر ہم کہتے ہیں انڈیا بھی ہمارے خلاف ہمارے پاس کون سا ایسا خزانہ چھپا پڑا ہے کہ ہمارے سب پوری دنیا ہمارے خلاف ہے